حضرت کچھ کالز ہیں ہمارے ساتھ اور ایک کالر ہیں ایتھیوپیا سے ایفریقہ سے کال کر رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی کالر اسلام علیکم آپ ایتھیوپیا سے کال کر رہے ہیں بتائیے کون صاحب بات تھا جی آپ کو مکی صاحب کو بہت بہت سلام ہے مکی صاحب سے بولیئے یہ دنبہ پہلے شہر جانا جانا سے ان سے بات کر دا تھا اب میں ان کی دعا سے آپ پر سریکار ہوں آپ شاہ میں اور حضرت والا کا میں نے سلام جو ہے حضرت نجش کے اور وہاں کے صاحب متحول ہیں ان کی قدمت میں پیش کر دیا حضرت صاحب کا سلام اور میں واحد آدمی ہوں جس نے حضرت کے لیے ایک سو بیس ٹیٹر سطح سمندر سے نیچے دعا کیے اور ان کے حضروں کے لیے یہ صالح صاحب کیا ہے میں ارز کر رہا ہوں یہ کہ مستقی صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ کا کل کیا جانا میرا ہی پوچھنا ہے کہ نماز کے اندرز میں آ رہا ہے یہ ہے کہ ایسا محسوس کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو یا وہ مگر وہ تو تمہیں دیکھ لیا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیسیت کا پیدا ہوتی ہے آدمی میں کہ آدمی دیکھے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے باقی میں مستقی صاحب سے پھر بات کروں گا تفصیلی بات انشاءاللہ اگر کوئی نمبر ایسا نہیں جائے تو میں مستقی صاحب کو حضرت نجیس کے آزار کے سوکے بھی پھیجنا چاہتا ہوں السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے پوچھتے ہیں آپ کے سوال کی تفصیل ماشاءاللہ باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ تو ہمارے شہر جانے جانا سے ہیں اور آج ایتھوپیا میں وہاں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وہاں سے آپ کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے اور اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر جائے میں نے بتایا ساری عبادتوں کی بلکہ پوری کائنات کی روح ہے اور یہ مقام مقام مراقبہ مقام مشاہدہ کا آپ نے ذکر کیا مقام مراقبہ میں تو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تصور بانتا ہے جب یہ تصور اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ وقت آ جاتا ہے کہ مقام مشاہدہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو گویا کہ اللہ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں جب اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت اس کو نظر آنے لگتی ہے تو سمجھو اس کو مقام مشاہدہ ملنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہ پھر مادی اسباب سے بالاتر ہو جاتا ہے چھوری کٹتے دیکھ کے کہ چھوری سبزی کو کاٹ رہی ہے تو یہ سمجھ آئے کہ نہیں یہ چھوری نہیں کاٹ رہی ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کاٹ رہے ہیں یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی اذن سے چھوری کاٹ رہی ہے اگر پانی جو ڈبورا ہے تو یہ تصور بانتا ہے کہ اللہ کی اذن سے ڈبورا ہے پانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے آگ جلا رہی ہے تو یہ تصور بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کی اذن سے آگ جلا رہی ہے اگر وہ نہ چاہے تو یہ آگ جلا نہیں سکتی تو گویا کہ جتنے اسباب ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے پردے کے پیچھے جو چیز ہے متصرف ذات اس پر نگاہ جانے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ مقام مشاہدہ کی طرف بڑھنے لگ گیا ہے کیونکہ وہی متصرف ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ لا متصرف فی العالمی الا اللہ کہ اس پورے عالم میں تصرف جو کرنے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے سورہ نکلتا نظر آ رہا ہے تو یہ سوچے کہ اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے یہ کون نکال رہا ہے تو اللہ کے عزن سے نکال رہا ہے یہ غروب ہو رہا ہے یہ کیوں غروب ہو رہا ہے یہ خود نہیں کہ فلکیات کے اصول کے نتیجے میں نہیں وہ اصول بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم کتابے ہیں تو کہہ کہ اب یہ سارے تصورہ جب بن جاتے ہیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ کے علاوہ کے اندر گرہ جا رہے ہیں لیکن نگاہ ان کی پھر بھی اپنے خدا پہ ہے کہ یہ آگ کیوں کوئی حقیقت نہیں مجھے نہیں جلائے گی کیونکہ اس کے پیچھے جو ذات ہے اس کے عزن سے ہی جلائے گی یا نہیں جلائے گی اور وہ اگر چاہے گا کہ جلائے تو جل جاؤں گا وہ چاہے گا نہیں جلائے تو یہ بال بیکہ نہیں کر سکتی جو اس درجے کے ایمان لے کے جب کودے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو گلے گلدار کر دیا تو یہ کیفیات جب ہونے لگتی ہیں انسان کھانا کھا رہا ہے کھانا کھا کے سوچے کھانا حضم ہو گیا کھانا سمجھو یہ اللہ کے عزن سے حضم ہوا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں کہ میں نے اس کے بعد دو کارمینہ کھائیں دی یا میں نے حاج مولا کھا لیا تھا یا چورن چاٹ لیا تو میرے کھانا حضم ہو گیا یہ فلان دوائی یہ تو ظاہری اسباب ہیں اسباب سے نگاہ ہٹ کر ما فوقل اسباب ذات کی طرف جانے لگ جائے دیہان تو سمجھ جاؤ کہ مشاہدے کے مقام کی طرح آپ بڑھ رہے ہیں پھر وہ وقت آ جائے گا کہ آپ پھر گوئے کہ اللہ کو اپنے دل کی آنکھ کے ساتھ سر گوئے کہ سر کی آنکھ سے بھی دیکھنے لگیں گے تو یہ مقام پھر ملنے کا اشارہ ہو جاتا ماشاءاللہ موسیقا موسیقا